السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل انگلیش وکیبلری آئی ایم محمد قامل آئی ویل ٹیچ یو انگلیش وکیبلری دوستو یہ ہے انگلیش وکیبلری سیریز کا لیکچن نمبر سکسٹین آج میں آپ کو سکھاؤں گا فروٹ وکیبلری اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جلد سے جلد نیو وکیبلری مل سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر سکسٹین گروویا گروویا کا مطلب ہے فالسا فالسا کو انگلیش میں گروویا کہا جاتا ہے اولیو اولیو کا مطلب ہے زیتون زیتون کو انگلیش میں اولیو کہا جاتا ہے پائن نٹ پائن نٹ کا مطلب ہے چلغوزہ چلغوزہ کو انگلیش میں پائن نٹ کہا جاتا ہے کاشو نٹ کاشو نٹ کا مطلب ہے کاجو کاجو کو انگلیش میں کاشو نٹ کہا جاتا ہے المند کاشو نٹ کا مطلب ہے بادام بادام کو انگلیش میں المند کہا جاتا ہے چیری چیری کا مطلب ہے چیری چیری کو انگلیش میں چیری کہا جاتا ہے کرنڈا کرنڈا کا مطلب ہے کرنڈا کرنڈا کو انگلش میں کرنڈا کہا جاتا ہے کیوی کیوی کا مطلب ہے کیوی کیوی کو انگلش میں کیوی کہا جاتا ہے سویٹ لیمن سویٹ لیمن کا مطلب ہے میٹھا میٹھے کو انگلش میں سویٹ لیمن کہا جاتا ہے Water Chestnut Water Chestnut کا مطلب ہے سنگھارا سنگھارا کو انگلیش میں Water Chestnut کہا جاتا ہے Grape Fruit Grape Fruit کا مطلب ہے چکوترا چکوترا کو انگلیش میں Grape Fruit کہا جاتا ہے Jujube Jujube کا مطلب ہے Bear Bear کو انگلیش میں Jujube کہا جاتا ہے Estrabary کا مطلب ہے Estrabary Estrabary کو انگلیش میں Estrabary کہا جاتا ہے Tamarind Tamarind کا مطلب ہے Emily Emily کو انگلیش میں Tamarind کہا جاتا ہے Naysberry Naysberry کا مطلب ہے چیکو چیکو کو انگلیش میں Naysberry کہا جاتا ہے Papaya Papaya کا مطلب ہے Papita Papita Papite کو انگلیش میں Papaya کہا جاتا ہے Peer Peer کا مطلب ہے ناشپاati ناشپاati کو انگلیش میں Peer کہا جاتا ہے Gugawa Gugawa کا مطلب ہے Amrood Amrood کو انگلیش میں Gugawa کہا جاتا ہے Pomigranet Pomigranet کا مطلب ہے Anar Anar کو انگلیش میں Pomigranet کہا جاتا ہے وارٹر میلن وارٹر میلن کا مطلب ہے تربوز تربوز کو انگلیش میں وارٹر میلن کہا جاتا ہے والنٹ والنٹ کا مطلب ہے اخروٹ اخروٹ کو انگلیش میں والنٹ کہا جاتا ہے پلم پلم کا مطلب ہے آلو بخارا آلو بخارا کو انگلیش میں پلم کہا جاتا ہے پسٹاشیو پسٹاشیو کا مطلب ہے پستا پستا کو انگلیش میں پسٹاشیو کہا جاتا ہے جیمبولن جیمبولن کا مطلب ہے جامن جامن کو انگلیش میں جیمبولن کہا جاتا ہے لیمن لیمن کا مطلب ہے لیمون لیمون کو انگلیش میں لیمن کہا جاتا ہے گراؤنٹ گراؤنٹ کا مطلب ہے مونگ فلی مونگ فلی کو انگلیش میں گراؤنٹ کہا جاتا ہے گریپس گریپس کا مطلب ہے انگور انگور کو انگلیش میں گریپس کہا جاتا ہے فگ فگ کا مطلب ہے انجیر انجیر کو انگلیش میں فگ کہا جاتا ہے مینگو مینگو کا مطلب ہے آم آم کو انگلیش میں مینگو کہا جاتا ہے لیچی لیچی کا مطلب ہے لیچی لیچی کو انگلیش میں لیچی کہا جاتا ہے لوکوٹ لوکوٹ کا مطلب ہے لوکوٹ لوکوٹ کو انگلیش میں لوکوٹ کہا جاتا ہے مسک میلن مسک میلن کا مطلب ہے خربوزہ خربوزہ کو انگلیش میں مسک میلن کہا جاتا ہے مل بیری مل بیری کا مطلب ہے شہ توت شہ توت کو انگلیش میں مل بیری کہا جاتا ہے اورینج اورینج کا مطلب ہے سنگترہ سنگترہ کو انگلیش میں اورینج کہا جاتا ہے پیچ پیچ کا مطلب ہے آرو آرو کو انگلیش میں پیچ کہا جاتا ہے پائن ایپل پائن ایپل کا مطلب ہے انناس انناس کو انگلیش میں پائن ایپل کہا جاتا ہے ریزن ریزن کا مطلب ہے کشمش کشمش کو انگلیش میں ریزن کہا جاتا ہے کسٹڈ اپل کسٹڈ اپل کا مطلب ہے شریفہ شریفہ کو انگلیش میں کسٹڈ اپل کہا جاتا ہے ڈیٹ ڈیٹ کا مطلب ہے خجور خجور کو انگلیش میں ڈیٹ کہا جاتا ہے اپل اپل کا مطلب ہے سیب سیب کو انگلیش میں اپل کہا جاتا ہے کوکو نٹ کوکو نٹ کا مطلب ہے ناریل ناریل کو انگلیش میں کوکو نٹ کہا جاتا ہے بنانا بنانا کا مطلب ہے کیلہ کیلے کو انگلیش میں بنانا کہا جاتا ہے اپری کاٹ اپری کاٹ کا مطلب ہے خوبانی خوبانی کو انگلیش میں اپری کاٹ کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ تھی آج کی وکیبلری اگر آپ کو پسند لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جلد سے جلد نیو وکیبلری مل سکے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے رشتوں کا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بعد